ہلو دوستو قویت ہاؤس ڈرائیورز پرابلم سولوشن اسی ٹوپک پہ میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے سے بات کروں گا اور میں شبیع سن اور آپ دیکھ رہے ہیں مافہر بل یوٹیوب چینل کی نئی پیشکس اور اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ جانیں گے قویت ہاؤس ڈرائیورز کی پرابلم کا سولوشن ہلو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں بول دینا چاہتا ہوں جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں پلیز کم سے کم کمنٹ تو یار کر دیا کرو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہلو دوستو سب سے پہلے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو کبھی بھی اسکپ کر کے مت دیکھا کرو دو تین منٹ کی چار منٹ کی ویڈیو رہتی ہے نالج رہتی ہے کوئی سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی سے ریلیٹڈ جانکاری چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو ضرور دیکھا کرو کیونکہ میری ویڈیو شروع سے لے کر کے آخری تک نالج پرپس سے ہی رہتی ہے اس لیے آپ سے کوئی بات چھوٹ نہ جائے اس لیے پلیز آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو اور بھائی کمنٹ کر دیا کرو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم نئی ویڈیو بنانے میں ہمیں ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہاں نئی ویڈیو ہم بنائیں کس ٹوپک میں بنائیں تو آپ لوگ کی رضا مندی بہت ضروری ہوتی ہے تو سب سے پہلے میری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے کی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئیت ہاؤس ٹرائبرز پرابلمز کو سب سے پہلے جو پرابلمز تھی وہ تھی کھانے کی پرابلمز جی ہاں اگر آپ کبھی بھی کسی بھی گلف کنٹی جائے ہم اسپیشلی کوئیت کی ہی نہیں بات کرتے کسی بھی گلف کنٹی میں آپ جا رہے ہو تو کھانے کی پرابلمز رہتی کیونکہ جو آپ آدھی ہو چکے ہوتے کھانے وہی لائک کرتے ہو اس کے لئے دوسرا کھانا آپ کو تھوڑا دکت کرتا ہے تو اس کے لئے اس کا سلوشن بھائی میں نے جو سوچا ہے اس کے لئے اگر آپ کا کوئی پسندیدہ اچار وغیرہ ہے تو اس کو لے کے جاؤ اور اس کا مکس کر کے کھاؤ تو یہ ہو گئی میری پرابلمز کھانے کی پرابلمز اس طریقے سے دور ہو جائے گی دوسری پرابلمز یہ ہے کہ آپ کھانے کو اپنے ہاتھ سے بنانا اپنے کفری سے بولو کہ میں خود بناوں گا اس طریقے سے اگر آپ کا بیسمنٹ میں کمرہ نہیں ہے تو آپ کو بنانے کے لئے بھی سویدھا مل جائے گی جیسے ماللی چار منزلے پہ ہے آپ کو یہاں گھر کے باہر ہے تو آپ کھانا خود بھی بنا سکتے ہو فیلان یہ پرابلم کوئی خاص پرابلم نہیں تھی تو آپ اس طریقے سے اس کا سلوشن ڈھون سکتے ہو دوسری پرابلمز کی بارے میں میں نہیں بول پایا تھا اس وقت میں دھیان سو تر گیا تھا جس میں بولنے کی پرابلمز تھی آپ کیسے عربی بولو گے کیونکہ جو بندہ میرا انڈیا سے کہیں سے بھی آ رہا ہے تو ہندی جانتا یا اس گلف کنٹی کی لینگویج جانتا لیکن جب دوسرے گلف کنٹی میں جاتا ہے سب سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں میڈیر بولنے کی پرابلم جی ہاں اگر آپ بولنا ہی نہیں جانتے تو اپنی بات کیسے سمجھائیں گے اور دوسرے کی بات کیسے سمجھائیں گے اور کام کیسے کریں گے کیونکہ جو لینگویج آپ بول رہے ہو اپنے کنٹی میں وہ لینگویج دوسری گلف کنٹی میں جانے پر نہیں بولی جاتی یا بولی جاتی ہے تو آپ جیسا کوئی بندہ ہی ملے گا تو آپ سے بول سکتا ہے لیکن جو کوئیتی ہیں جو سعودی ہیں جو عربی ہیں ان لوگ کی لینگویج بے گیر جانے آپ نہیں بول سکتے اس لیے شروعاتی دور میں بہت بڑی پروڑنس ہوتی ہے آپ کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی آپ اپنے کفیل سے نہیں بول پاتے ہو تو اس کا سلوشن جو ہے میں اس ویڈیو میں بتناوں گا آپ دھیان سے سنیے ویڈیو کو سکپ نہ کریے اگر ویڈیو ابھی تک اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا بھائی اور چھوٹا سا کمنٹ کر کے جائیے گا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتے لوگ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور کیسے کیا کیا بہرحال یہ تو ایک بہت بڑی اپنا ایک جھمیلہ سسٹم ہے اگر آپ کی مرضی ہو جیسے بھی آئیزیو لائک جیسے چاہے ہو ایسا کریں فیلال یہ تو میرا کٹتا بھی تک ہے نا تو آپ کی بولنے کی پروگلمز کے بارے میں بات کروں سولوشن کے بارے میں بات کروں تو سولوشن بھائی اس کا ہے کہ آپ انڈیا سے آ رہے ہو تو اس دیش کے حساب سے آپ تو بولتے ہو لیکن اس دیش میں جو عربی لینگویج بولی جاتی ہو ساتھ میں انٹرنیشنل لینگویج انگلیش ہے آپ کچھ انگلیش کے ورڈ پکڑ لو جیسے ہمیں کھانا کیا کھانا ہے کہاں جانا ہے کہاں آنا ہے کیا ہمیں ضرورتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سے انگلیش میں یاد کر دو چاہے آپ پڑھے لکھے ہو چاہے نا پڑھے لکھے ہو اگر آپ کہو ہوگے تو میں اس پہ ویڈیو بناوں گا تو چھوٹے چھوٹے الفاظ یہاں پہ بولے جاتے ہیں اس کو انگلیش اور عربی میں بھی بنا دوں گا اگر آپ بولو گے تو بھائی کمنٹ کرو گے تو نہیں تو میں نہیں پرانے والا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کونچ پسند ہے کیا آپ کی ضرورتیں ہیں کیا آپ کو دکھتے آ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا جو ہم فیس کرتے ہیں اس کو اسی حساب سے بتائیتے ہیں یا جو ہم ایکسپیریس گین کرتے اس کو اسی حساب سے بتلا دیتے ہیں تو آپ کی بولنے کی پروبلمس آپ کو انگلیش کچھ سیکھ کیا نا ہے آن لائن ایسے بہت سے بھی کورس ہیں آن لائن بہت سے بھی ویڈیوز ہیں جو آپ کو عربی بھی سکھلاتی ہیں تھوڑا بہت عربی سیکھ کیا ہو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے کیسے جانا ہے کیسے آنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک چھوٹی چھوٹے پروبلمس جو ہوتی ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کفیل بھی آپ کے پر جھجلاتا ہے تو اس طریقے کی پرولمز شاید ہم نے بھی فیس کی ہوگی اور شاید جو بھی نئے بندے آ رہے ہیں وہ بھی فیس کریں گے لیکن ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نہیں چاہتا کوئی نیا بندہ فیس کریں کیونکہ ہم جو چیز جھیل چکے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ میرے جیسا کوئی بھی بندہ جھیلے اس کو اور یا جو آلڈی یہاں پہ پرولمز میں ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی نیا بندہ ہے پرولمز کریٹ ہو پریشان ہو وہ تو اس لیے آپ بولنے کی پرولمز میں انگلیش پہ فوکس کریے ہو تھوڑا بہت عربی فوکس کریے کیسے کریں گے وہ آپ کمنٹ میں بتاؤ گے تو میں اس کے لیے اور لمبا سلوشن دوں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ بن جائے اس لیے بہت سی باتوں کو میں چھوڑا ہو آپ کمنٹ کرو میں اس کو پورا کر دوں گا تیسری پرولمز کی بارے میں میں بات کرو تو تیسری پرولمز کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا کہ راستہ بھولنے کی پرولم کی بھی سبھی ایک جیسا اگدم سے ایک جیسا راستہ ایک جیسا منتقہ ایک جیسا مخلہ ایک جیسی سڑکے ایک جیسا ہائی ویب تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کسر سے کدھر سے مرنا ہے تو آپ کو یہ بہت بڑی پرولم ہوتی ہے لیکن شروعاتی دور میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ شاید آپ کو خدامہ یا کوئیتی ہی راستہ بتا دے جہاں جہاں اس کی زیادہ ضرورتیں ہوں یا کچھ ضرورتیں اس کی کبھی قدار ہوتی تو وہ اکثر جو ہے ماما ہوئیں یا بابا ہوئیں یا جو بھی کفیل آپ کا ہوا وہ لوکیشن بھی دیتا ہے کہ بھائی اس لوکیشن پر جاؤ ان کو ریسیب کو لو لوکیشن پر جاؤ چھوڑ دو تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو گوگل میپ کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور گوگل میپ کیسے اس کے ساتھ 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 اور پرابلمس کے بارے میں بات کرو تو یہ تین پرابلمس مین ہو گئے اس کے علاوہ پرابلمس اگر آپ کو بولنے کی پرابلمس یہ صار کی spikes کیں گوگل بابی کسارے لیکے تو راستے کی پرابلمس ہو جائے گی اور کھانے کا آئر ایجمنٹ آپ مانگ لیتے ہیں کہ نہیں میں خود بناوں گا یہ اگر آپ کو بنانے نہیں آتا تو آج پڑوس میں آپ کنسل کر دیئے بہت سے لوگ یہاں رہتے ہیں تھوڑا دوستی آلی بڑھائیے تو آپ کا کھانے کی پرولم بھی دیرے دیرے سال جائے گی تو اس طریقے کی پرولم سال جائے گی لیکن جو پرولمز ادرس میں بتانے جا رہا ہوں اس کو دھیاں سے سنیے گا جیسے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی صبح دوپائر شام کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو آپ کو ضرورت کو حساب سے آپ جو ہے وارسپ نمبر جو کوئیتی کا ہو اس پہ آپ وارسپ کر سکتے ہو کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے اور اب تو اتنی مارڈن ٹیکنالوجی چلنے لگی ہے کہ آپ جو ہے دو تین لینگویج سیٹ کر کے رکھیے ٹائپ کریے ہندی میں تو انگلیش میں اور عربی میں ٹائپ ہو جائے گا تو ایسی کوئی پرولمز نہیں آگی لیکن وہ چیز جاننا بہت ضروری ہے وارسپ پہ تین لینگویج کو انسٹال کر کے رکھنا ہے تین تین لینگویج کو آپ جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہندی سے انگلیش اور انگلیش سے عربی اور عربی سے ہندی وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں آپ کو نورج نہ ہو تو نورج لے دیجئے اگر آپ کمیٹ کرو گے تو میں بناوں گا نہیں تو کوئی بہت بڑا ٹاپک نہیں لائیے آلیڈ بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ آپ سچ کر کے دیکھ سکتے ہو تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اس طریقے سے لینگویج ٹرانسل کر کے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہو کبھی بھی کوئی پرولم سائے میڈیئر تو آپ اپنے کفیر سے ضرور بتائے تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی گلتی کر بیٹھتا ہے یا جھوٹ بول دیتا ہے تو اس میں ڈاٹ پڑتی ہے تو یہ ایک پرولمز ہوتی ہے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے مجھے یہ بندے نے یہ بول دیا ایسا بول دیا ویسا بول دیا تو میڈیئر آپ جھوٹ نہ بولو کیونکہ آپ جھوٹ بولوگے تو کہیں نہ کہیں فسو گے اور جب فسو گے تو ایک جھوٹ چھپانے کیلئے دس جھوٹ بولوگے اور کہیں نہ کہیں آپ پکڑے جاؤگے آدمی تو کل پکڑے جاؤگے تو جھوٹ کا سارا راگ ہو کیونکہ جھوٹ سے آپ کو آگے چل کر کے پرولم کیریٹ ہوتی ہے اور اگر سچ بولوگے تو آپ کی عزت ہی بڑھے گی اور آپ کی پرولم بھی کیریٹ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو بس ختم بھی ہو جائے گی کوئی بہت بڑا مددہ نہیں ہوگا لیکن ایک جھوٹ پہ دس جھوٹ تو بہت بڑا مددہ ہونے کا سبب بندہ ہے تو ایسی بہت سی چھوٹ چھوٹی پرولم تھی جو میں نے اس ویڈیو کی ذریعے سے آپ کو سلوشن میں نے بتلایا اور ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور آپ کا ٹائپ زیادہ نہ جائے اس لیے میں اس ویڈیو کو جو ہے یہی پہ روکتا ہوں اور اگر آپ کمنٹ کرو گی کوئی نیکس ٹاپک پہ تو میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جائے جائے بھارت